یہ ایک طرح سے ایک اور نیٹ ٹول کیٹ کا جس طرح پہلے انتراشت طرح پر دیس کے پردان منتری جگہ جو کیرتی تھی اور جس پرکار گریب کلیان کے کام اس دیس میں ہو رہے تھے ان سب کو لے کر کانگریس پارٹی بوکھلات میں تھی اور انہوں نے ٹیول کٹ کے استعمال کر کے جس پرکار کی چھوی دھومل کرنے کی کوشش کی ٹھیک اسی پرکار کا پریہاسی ہوا آگ دنیا میں کروڑوں موبائلز ہیں کروڑوں سمارٹ فونز ہیں ان سمارٹ فونز اور موبائلز کا ڈیٹا بیس اس ڈیٹا بیس کو بھی بہت سے جگہ پر اس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس بنایا گیا ان کا الگ الگ لوگوں نے اس ڈیٹا بیس کا ماتر لیک ہو جانے کی بات بھی اگر میں مانوں تو اس میں نیجتہ پر حملہ کہاں ہو گیا ٹیلی فون کی سرولنس کی بات کہاں آگئی اور اس کو بھارت سرکار سے جوڑ کر سنسد کو ٹھپ کرنا ایسے سمیں میں جب پورے دیس کے لوگ ویسپک مہاماری اور اس مہاماری کے بعد دیس کی عرض ویستہ پر اور جو گریب کلیان کو لے کر چنتہ پورے دیس میں وقت کی جا رہی ہے اس کے لیے بھارت سرکار کے دورہ اٹھائے گے قدموں کی سمکشہ کرنا چاہتے ہیں پورا لوگ دیس دیکھنا چاہتا ہے اس میں لوگ کلیان کے مدوں کو اسے بھٹکا کر اس پرکار کی بات کرنا اور وسیز طور پر تب کرنا جب آئی ٹی منتری نے سنسد میں صاف کہہ دیا کی بھارت میں پیگاسس کا اپیوگ نہیں ہوا ہے اور یہ اس کا اپیوگ جن پسچمی دیسوں نے کیا ہے ان پر چرچہ نہیں کر کے صرف بھارت اور بھارت سرکار کی چرچہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راجتی کی گراوٹ ہے انڈین ٹیلیگرافی ایکٹ بنا تھا اٹھارہ سو پچیاسی میں اس کے رولز بنے تھے انیس سو انیس سو اکاون میں سنسد کے اندر یہ صاحب کہا گیا کہ انڈین ٹیلیگرافی ایکٹ کے سیکشن پانچ کے انترگت یونین ہوم سیکیٹری اور سٹیٹ ہوم سیکیٹری الگ الگ راجوں میں سٹیٹ ہوم سیکیٹری کی پرمیسن سے ہی ٹیلیفون سرولنس پر لیا جا سکتا ہے اور اس پرکار کا کوئی کرتے بھارت سرکار کے سمیں میں نہیں ہوا جس ایمنیسٹی انٹرنیشنل انجیوز نے دعویٰ کیا کہ پنتالیس دیسوں کے اندر نامچین لوگوں کے ٹیلیفون نگرانی پر ہیں یہ وہی انٹرنیشنل انجیو ہے جس نے پہلے بھارت سرکار اور بھارت کے ورود کے اندر ابھیان چلایا تھا جب اس کے سورس کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو یہ بوریا بستر کر کے یہاں سے چلا گئی آج کانگریس پارٹی کے پاس کوئی ثبوت نہیں کوئی ساکشہ نہیں اور دو جار انیس کے اندر بھی اسی پرکار جب راجی سبا میں دگویجے سنگھ نے عروب لگا جس کی چرچہ ہمارے راجستان کے مکہ منترین نے کی اس سمیں بھی کانگریس پارٹی ماتر ایک بار دگوجے سنگھ بول کے ہٹ گئے اور جب ان کو کہا کہ اس پر بحث کرو تو بحث کرنے سے الگ ہو گئے بحث کرنے سے بھاگ گئے دو جار تیرہ کے اندر آر ٹی آئی میں جو سچنائے کترچ کی اس میں یو پی سرکار نے خود نے مانا منمون سنگھ نے خود نے مانا تھا جو بعد میں آر ٹی آئی کے مادم سے سچنائے باہر بھی آئی کہ ہر مہینے یو پی اے کی سرکار میں نو ہزار ٹیل فون اور پانچ سو ای میل کو انہوں نے سرورنس پر لیا تھا یہ وہی سرکار ہے یہ وہی پارٹی ہے جس پارٹی نے صرف ہریانہ کے دو سپاہی دکھے تھے اور چندر سے گر جی کی سرکار کو گرا دیا تھا ہمارے مکہ منتر جی نے آج بیان جاری کیا کی سروچ نائے لے کو اس پر پنزنگان لینا چاہیے اور پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے ابھی راجستان کی سرکار کا انتربیر وہ چرم پر ہے اور وسیز طور پر جب میں پردیش کے پرباری مہکن صاحب نے ایک ٹیوٹ کو ری ٹیوٹ کیا جس میں کہا گیا کہ چاہیے گیلو جی ہو چاہے مندر سن جی ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ سرکار بنانے میں اہم بھومی کا عالی کمان کی رہتی ہے انہی کے کارنٹ سے ووٹ ملتے ہیں اور جب نوجود شدو فارمولا بن گیا اب اسی فارمولا کے آدھار پر نشچت طور پر ایک ایمان دردند سے کانگریس کا عالی کمان آگے کی گتیوی دیاں پر کام کرے گا تو اس سے جرہ مکھ مندر جی پریسان ہے اور انہوں نے بیان جاری کر کے سروچ نائے لے کو پرسنگان لینے کی بات کہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں سمجھ نہیں تو میں سمجھ کرنا چاہوں گا کہ ان کے او ایس ڈی لوکیس سرما نے مکھے منتری نواز سے اپنے ٹیلی فون نمبر نائن ایٹ ٹو نائن سکس ٹو جیرو ٹو جیرو ٹو سے اس سمیں جب سرکار کا انتربیرو چرم پر تھا انہوں نے اوڈیو ویڈیو جاری کیے جس میں کانگریس کے اس سمیں کے مکھے منتری اور تتکالین پردیش کانگریس کمیٹی کے عدیق سعیت کانگریس کے پریٹن منتری کانگریس کے ورش ویدھائکوں کے آپس کا وارتہ لاب تھا اور اسی کو آدھار بنا کر چار افائر درج کرائی سرکاری مکہ چیتے تک محض جوشی نے افائر نمبر سنتالیس ابلک دو جار بیس افائر نمبر اٹالیس ابلک دو جار بیس افائر نمبر انچاس ابلک دو جار بیس اور ایسے بھی میں افائر نمبر ون ٹونٹی نائر ابلک دو جار بیس اور آج بھی ایک مقدمہ ڈیلی کے کرائم برانچ کے اندر چل رہا ہے جس کے اندر ابیوکٹ کے طور پر لوکیس سرما جی ہیں آج اس سرکار کے خود کے ستاروڑ دل کے ویدھائی کاروپ لگائے ابھی جون مہینے کے اندر وید پرکاہ سولنکی نے کہا کہ مجھے کانگریس کے تین چار ویدھائی کو نے آ کر کہا کہ ان کا ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے اور میرا بھی ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے کوئی سپسٹی کر نہیں دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کی اس بار ایک کالی چند جی سراف کے پرسن کے اتر میں ویدھان سبا کے اندر سرکار نے خود نے سوکار کیا کہ انڈین ٹیلی گراف ایکٹ دو جار سات کے نیم چار سو نیس اے کے تحت آئی ٹی ایکٹ کے سیکسن سکسٹی نائن کے تحت ہم نے ٹیلی فون ٹیپ کیے سرکار پہلے یہ کھلاسہ کرے کہ اس نے ٹیلی فون ٹیپ کیے کس کے کیے کتنے کیے اور جس ٹیلی فون کے ٹیپ پہر آج ان کا او ایس ڈی خود ابھیوکت بنا بیٹھا ہے اور جس کے آدھار پر چار چار افیار درج کی گئی آج وہی مکھے مندری جی سروہ چنیل کو پرسنگیان لیتے ہوئے جانچ کی مانگ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کانگریس کا چال اور چریتر سامنے آگیا ہے اور کانگریس پارٹی ڈیلی کے اندر سنسد کو ٹھپ کر کے مددوں سے دھان بٹکانا چاہتی ہے کانگریس پارٹی نہیں چاہتی کہ سنسد کے مادیم ان سے کرونا کے پرابندن اور کرونا کے بعد دیش کی ارث ویوستہ اور جن انچائیوں پر انتراشتی چھتر میں پردان منتری نرندر موڈی جی کی اگوائی میں دیش نے چھوا ہے اس پر دھات اور پرتیخات کر کے ان دھوی کو چھومی کرنے کا یہ پریاس ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی نندہ کرتی ہے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ چائے کے پیالے میں توفان پیدا کرنے کا جو کچھ سکھ پریاس ہے اس کا جنتہ میں کوئی پرباہو نہیں پڑے گا اور ایک بار پھر کانگریس کا لوگتانترک پرمپراؤں میں وشواس نہیں لوگتانتر کے مندر سنسد کو جس پرکار گتی روط انہوں نے پیدا کر رکھا ہے سنسدی پرنالیس بار کانگریس کا وشواس ہوتا تو سنسد